وَبِمَا لِلْكِتَابَةِ حُرٌّ كَفَلَ بِهِ أَوَ عَبْدٌ لِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي اے لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِمَا لِلْكِتَابَةِ اس کا بھی عطف اسی پر ما قبل صفحہ 101 کی آخر میں آیا تھا جو بِمَا تَعَذَّرَ اسی پر عطف ہے اور صحیح نہیں ہے کفالت بھئی مالِ کتابت پر بھئی مالِ کتابت پر کفالت صحیح نہیں بھئی تو یہ پر کا لفظ استعمال کرو بھئی یہ مناسات ہے ہر جگہ استعمال صحیح ترہا ہوتا ہے سمجھ میں آیا لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ کیا ترجمہ کریں گے بھئی ہاں نفس پر کفالت صحیح نہیں لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ مثلاً ہو تو پھر یہاں کیا ترجمہ کریں گے مال پر کفالت مال پر کفالت مال پر کا لفظ استعمال کرو تو کہتے ہیں کفالت صحیح نہیں ہے بِمَالِ الْكِتَابَتِ مَالِ کِتَابَتِ پر حُرُّنْ کَفَلَ بِهِ اَوْ عَبْدٌ حُرُ چَاہِ کَفِیز کفالت دے اَوْ عَبْدٌ یا کوئی غلام لِأَنَّهُ بھئی کیوں بھئی اس پر کفالت نہیں صحیح مال کتابت پر بھئی وجہ پہلے ذکر ہو چکی اس لیے کہ دین صحیح نہیں ہے اور کفالت کے لیے دین صحیح کا ہونا ضروری ہے لِأَنَّهُ دَيْنُ سَبَتَ مَعَالْمُنَافِي اس لیے کہ ایسا دین ہے جو ثابت ہے مال منافی ساتھ ایک منافی چیز کے اور وہ کیا ہے رقیت کہ یہ غلام ہے اور غلام پر تو دین نہیں ہوتا تو یہاں دین تو ہے لیکن ساتھ اس کے ایک منافی چیز بھی ہے اور وہ کیا رقیت یا مملوک ہونا تو وہ لہٰذا دین صحیح نہ رہا تو کفالت صحیح نہیں وَإِنَّمَا قَالَ جی یہ شبہ کا جواب دے رہے ہیں بھئی سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ خررن کے ساتھ عبدن کا ذکر یہاں خاص طور پر کیوں کیا بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ حُرٌ قَفَلَ بِهِ اَوْ عَبْدٌ مَاتِن نے یہ کہا کہ خر چاہے کفالت دے اس کی یا عبد لِدَفْعِ تَوَاہُمِ اس وَحَمْ کو دور کرنے کے لیے کہ اَنَّ الْقَفَالَةَ الْعَبْدِ بِهِ يَنْبَغِيْ أَنْتَصِحَا یہ وہاں کہ غلام کی اس پر کفالت کیا ہونی چاہیے يَنْبَغِيْ أَنْتَصِحَا مناسب یہ ہے کہ وہ صحیح ہو بِأَنَّهُ اس سبب سے کہ جائز ہے ثبوت مِسْلِ حَاظَدْ دَيْنِ عَلَيْهِ اس قسم کے دین کا ثبوت غلام پر جائز ہے اس قسم کے دین کا ثبوت غلام پر مثلاً یہ دین غیر صحیح ہے کس پر آیا ہے غلام پر آیا ہے معلوم بہت غلام پر دین غیر صحیح کا ثبوت صحیح ہے تو غلام پر اس قسم کے دین کا ثبوت جب جائز ہے تو اس کے اندر اس کی کفالت بھی جائز ہوگی یہ وہم پیدا ہوتا تھا تو اس وہم کو دور کیا لِنَّ الْعَبْدَ مَحَلُ الْكِتَابَتِ اس لیے کہ عبد کیا ہے محلِ کتابت ہے تو اس میں یہ کفالت بھی جائز ہونی چاہیے یہ وہم پیدا ہوتا تھا فَخَصَّهُ دَفْعًا لِهَادَ الْوَحْمِ تو خاص کیا عبد کے ذکر کو دور کرنے کے لئے اس وہم کو بھئی عبد کے ذکر کو خاص کیا وَلَا يَرْجِعُ أَصِيلٌ بِأَلْفٍ أَدَّا إِلَا قَفِيلِهِ وَإِلَّمْ يُعْتِحَا پَالِبَهُ صورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ ہیں کفیل زید ہے اصیل بھئی آپ کیا ہیں گفیل ہیں اور اصیل کون ہے زید ہے تو زید نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیا وہ جو اس پر دین تھا بھئی آپ کفیل ہیں یہ لیجئے بھئی وہ میرے دین کا ایک لاکھ روپیہ لے لیجئے بھئی اب ابھی آپ نے وہ دین طالب کو ادا نہیں کیا تو جب اس نے آپ کو دے دیا تو کیا وہ اب آپ پر رجوع کر سکتا ہے آپ سے وہ دین لے سکتا ہے بھئی واپس کہتے ہیں نہیں بھئی آپ سے وہ دین واپس نہیں لے سکتا دین واپس نہیں لے سکتا سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے بھئی وجہ خود ذکر کریں گے اس ایک ہزار کے ساتھ وہ رجوع نہیں کرے گا ادا وہ ایک ہزار ادا الہ کفیلی ہی جو اس نے کس کو ادا کیے تھے کفیل کو تو اصیل اس ایک ہزار کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا جو اس نے کفیل کو ادا کیے ہیں وَإِن لَمْ يُعْتِحَا طَالِبَهُ اگرچہ کفیل نے عطا نہیں کیا وہ مال کس کو ادا نہیں کیا طالب کو ابھی اس نے ادا نہیں کیا پھر بھی اس پر رجوع نہیں کر سکتا اَيْذَا عَجَّلَ الْأَصِيلُ جَبْزِتْ جلدی کی اصیل نے فَأَدَّ الْمَالَ إِلَى الْكَفِيلِ بھئی اصیل نے جلدی کی ابھی کفیل نے مال ادا نہیں کیا تھا اس نے کس کو دے دیا کفیل تو اگر جلدی کی اصیل نے فَأَدَّ الْمَالَ إِلَى الْكَفِيلِ الَّذِي قَفَلَ بِي عَمْرِهِ پس نے مال کو ادا کر دیا اس کفیل کی طرف جس نے جو کفیل بنا تھا اس کے حکم سے لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدْ دَحَا جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اسے واپس لے لے مَا أَنَّ الْكَفِيلَ لَمْ يُعْتِحَا لِتْطَالِبِ باوجود اس کے جیسے کہ کفیل نے ابھی طالب کو نہیں دیا جیسے کہ کیا کرے کوئی جلدی کرے اداعے زکاة میں بھئی اداعے زکاة میں جلدی کرے بھئی آپ نے پڑھا بھئی آپ آنے والے سالوں کی زکاة بھی پہلے سے ادا کر سکتے ہیں اس لیے کہ زکاة کا سبب کیا ہے تو وہ نصاب ہے نصاب نامی تو وہ زکاة کا سبب ہے تو وہ جب سبب پایا جائے تو ادا درست ہو جاتی ہے چاہے وقت سے پہلے ہی کیوں نہ کر دی جائے بھئی سبب تو زکاة کے اندر جب نصاب موجود ہے تو سبب موجود ہے تو نفس وجوب آ گیا اور نفس وجوب آ جائے تو ادا صحیح ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بھئی کفالت جو ہے وہ سبب ہے دو دینوں کا کفالت سبب ہے کس چیز کا دو دینوں کا ایک دین کس پر آیا طالب کا کفیل پر بھئی طالب مطالبہ کرتا ہے یعنی کفیل سے بھئی جب وہ کفالت دے دے تو یہ کفالت سبب بنی دو دینوں کا ایک وہ دین جو طالب کا ہے کس پر کفیل پر کہ وہ اب اسے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم نے زمانت دی تھی لاؤ میرا مال بھئی تو یہ طالب کا دین ہوا کفیل پر اور ایک دین ہے کفیل کا افصیل پر بھئی کفیل کا بھی ایک دین ہے کس پر افصیل پر لیکن یہ اس وقت آتا ہے جب کفیل اس کی طرف سے ادا کر دے کفیل اس کے حکم سے بنا تھا اگر وہ ادا کر دے مال کو تو کفیل افصیل پر رجوع کرتا یا نہیں کرتا بھئی تو کفیل کبھی ایک دین ہوا کس پر افصیل پر بھئی افصیل پر جی تو لہٰذا یہ کفالت بھی امری ہی یہ سبب ہے اس دین کا جو کفیل کا آئے گا کس پر بھئی اس وقت آئے گا جب وہ کیا کر دے گا آدا کر دے گا تو وہ دین معجل ہے کیا ہے دین معجل ہے بھئی تو لہٰذا یہ جو کفالت ہے یہ سبب ہے اس دین کا اور یہ کفالت اس وقت پائی جا رہی ہے تو سبب پایا گیا اور جب سبب پایا جائے تو آدا کے اندر جلدی کر سکتے ہیں تو آدا صحیح ہو جائے گی جب آدا صحیح ہوئی تو کفیل اس مال کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا آگے بتلائیں گے آپ کو لئن الکفالت بی المر المقفول عنہ اس لئے کہ وہ کفالت جو کس کے حکم سے ہوئی ہے مقفول عنہ یعنی اصیل کے حکم سے ہوئی ہے انعقدت سببا وہ سبب منعقد ہوئی ہے کس کے لئے دو دینوں کے لئے دین طالب یعنی کفیل ایک تو دین ہے طالب کا کس پر تو یہ کفالت دو دینوں کا سبب ہوئی ایک دین کس پر آیا طالب کا کفیل پر طالب مطالبہ کرتا ہے یعنی کفیل سے جب وہ کفالت دے دے تو یہ کفالت سبب بنی دو دینوں کا ایک وہ دین جو طالب کا کہ تم نے زمانہ دی تھی اللہ میرا مال تو یہ طالب کا دین ہوا کفیل پر اور ایک پھر وہ کفیل کا دین ہے کس پر بھئی اصیل پر لئن کفالت بی امر المقفول عنہ اس لئے کہ کفالت جو مقفول عنہ یعنی اصیل کے حکم سے ہوئی ہے انعقادت وہ منقض ہوئی ہے سببا اس حال میں کہ وہ سبب ہے لدین کس کے لئے دو دین کے لئے ایک دین طالب علی کفیل ایک تو طالب کا دین ہے کس پر کفیل پر دین کفیل علی مقفول عنہ دوسرا کفیل کا دین ہے مقفول عنہ یعنی اصیل پر لیکن معجل الہ وقت ادائی یہ معجل ہے ہے لہذا کفالت سبب ہوئی دو دینوں کی سبب پایا گیا جب سبب پایا گیا تو جلدی کرنا ادا کے اندر صحیح فائدہ وجید سبب جب سبب پایا گیا سبب کیا چیز ہے کفالت بھی امری اصیل جب سبب پایا گیا یعنی کفالت بھی امری اصیل پائی گئی آج بات جلا اور پھر اس اصیل نے کیا کی جلدی کی ادا کی اندر صح حل ادا ادا کیا ہو جائے صحیح ہو جائے وَمَلَكَهُ الْكَفِيلُ اور مالک بن جائے گا اس دین کا کون بنے گا بھئی کفیل بنے گا فَلَا يَسْتَرِدُّهُ الْمَقْفُولُ آنْهُ تو لہذا اس کو واپس طلب نہیں کر سکتا مقفول عنہ یعنی اصیل وَهَذَا بِخِلَاقِ مَا اِذَا اَدَّاهُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَتِ لِأَنَّهُ حِينَ اِذٍ تَمَحْزُ اَمَانَتٍ فِي يَدِهِ بخلاف اس کے کہ اگر اس نے اس کو ادا کیا ہو رسالت کے طریقے پر بھئی کس طریقے پر بھئی صورت یہ کہ اصیل نے کفیل کو مال دیا لو بھئی یہ وہ میرا قرضہ جو میں نے زید کا دینا تھا یہ لو اور جا کر کیا کرو زید کو دیا تو یہ اُس کفالت کے طریقے پر نہیں دے رہا کس طریقے پر دے رہا ہے کہ پہنچا دو اس کو میری طرف سے پہنچا دو تو لہٰذا اس کے اندر اب وہ مالک نہیں بنے گا بلکہ یہ امانت کے حکم میں ہے بھئی بخلاف ما اذا اداہو على وجہ رسالت بخلاف اس کے کہ اس نے اسے ادا کیا ہو رسالت کے طریقے پر لئنہو حین از انت محض امانت فید اس لئے کہ اس وقت یہ صرف محض امانت ہے اس کے قبضے میں وما ربح فیہ القفیل فہو لہو لا یتصدق بی صورت مسئلہ یہ بھئی اسیل نے اسیل پر جو دین تھا وہ اس نے قفیل کو دے دیا جلدی بھئی اور اب اس کو تو قفیل اس کا مالک بن گیا اور اب اسیل اس سے واپس نہیں لے سکتا اب جب مالک بن گیا کہتے ہیں اس نے اسی مال کے ذریعے جلدی جلدی کاروبار وغیرہ شروع کر دیا اور نفع بھی کما لیا بھئی نفع اس کے لئے حلال ہے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں وَمَارَ بِحَفِحَ الْكَفِيلُ اور جو نفع کمائے اس کے اندر اس مال کے اندر کفیل فَهُوَ لَهُ تو وہ نفع اسی کا ہے لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ اس کو صدقہ نہیں کرے گا یعنی یہ حلال ہے اس کے لئے اِذَا عَامَلَ الْكَفِيلُ جب دیکھو اسی کی شرعہ کریں جب معاملہ کیا کفیل نے فِي الْفِلَّتِ اس ہزار کے اندر اَدَّلْ اَصِیلُ اِلَيْهِ جو اصیل نے اسے ادا کیا تھا وَرَبِحَ فِيهَ اور اس میں نفع کمالی فَرِّبْحُ لَهُ حَلَالًا طَيِّبًا تو یہ نفع اس کے لئے حلال طیب ہے لَا يَجِبُ تَصَدَّقُهُ اس پر اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں لِمَا ذَكَرْنَا بَوَجَهُ اس کے جو ہم نے ذکر کی کہ اَنَّهُ مَلَكَهُ یہ اس کا کیا بن گیا ہے مالک یا اَنَّهُ مِلْكُهُ یہ کیا ہے اس کی ملک ہے بھئے وَرِبْحُ قُرْنِ قَفَلَ بِهِ وَقَبَضَهُ لَهُ وَرَدُّهُ الَا قَاضِهِ اَحَبُو صورتِ مسئلہ یہ بھئے بھئے آپ نے ایک شخص سے بیعید سلم کی اس کو پیسے ادا کر دیئے وہ آپ کو چھ ماہ بعد گندم دے گا بھئے گندم دے گا آپ نے تو یہ گندم اس پر دین ہے لہٰذا اس میں آپ اس سے کیا لیتے ہیں کفیل لے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں کفیل لے لیتے ہیں بھئے اب افصیل نے کیا کیا وقت آیا اس نے کفیل کو وہ ایک قر گندم اس کے حوالے کر دی کہ کس کے حوالے کر دی اس نے کفیل کے حوالے کر دی کہتے ہیں کفیل نے اس گندم کے ساتھ بھئے اس کے ذریعے اس نے کوئی بیع وغیرہ کی اور نفع کما لیا تو کیا یہ نفع اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں کہتے ہیں یہ نفع بھی اس کے لیے حلال ہے کیا ہے حلال ہے لیکن اسیل کو اگر یہ دے دے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے کیا کرے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے حلال ہے بھئی حلال ہے کیونکہ اس کا کیا بن چکا ہے بھئی اس پرگندم کا مالک بن گیا تو یہ حلال ہے لیکن زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو کیا کر دے اسیل ہی کو واپس کر دے بھئی سورت مسئلہ یہ بھئی گزشتہ مسئلے کی طرح دیکھیں بھئی کہ وہاں پر اس نے کیا ادا کیے تھے بھئی درہم و دنانیر کا دین تھا اس پر وہ اس نے ادا کیے تھے کفیل کو تو اس میں کیا حکم لگایا تھا کہ وہ مالک بن گیا اور ان درہم و دنانیر کے ذریعے کفیل اگر کوئی نفع بھی کما لیتا ہے تو وہ اس کے لئے حلال ہیں اب یہی سورت ہے لیکن دین ایک پر گندم ہے مثلا بھئی یعنی درہم و دنانیر کے علاوہ کوئی چیز ہے بھئی یہ چیز اگر اسیل حوالے کر دیتا ہے کس کے کفیل کے حوالے کر دیتا ہے تو اس سورت کے اندر کفیل اس کے ذریعے کوئی نفع کما لے تو اس نفع کبھی وہ مالک ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ کس کو واپس کر دے اب دیل کو یہ نفع لوٹا دے واپس کر دے بھئی واپس کر دے سورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھیں علت ذکر کریں گے اور نفع ایک گندم کا آگے آرہا لہو یہ خبر ہے مالانا آگے شرعہ میں بتلائیں گے یہ کر گندم کا جو نفع ہے لہو یہ کس کے لئے ہے کفیل کے لئے یعنی وہ کیا ہے اس کا مالک ہے کر گندم کا مالک ہوا تو اس کے نفع کا بھی مالک ہوا تو اس کے لئے حلال ہے جائز ہے اور کر آگے آرہا کفلہ نہ کہ را کے بعد فیل آیا تو محسوس صفت بنیں گے تو کہتے ہیں وہ ربح کر نفع ایسے کر کا کفلہ بھی جس کی اس نے کیا دی تھی کفالت دی تھی وقبضہ ہو اور اس پر کیا کیا ہے اب قبضہ کیا ہے لہو یہ اس کے لئے یہ اسی کا ہوگا کفیل کا ہوگا ورد دہو الا قاضی قضا کر ادا کرنے والے کو قضا یقضی کا کیا معنی ہوتا ہے ادا اس نفع کا واپس کر دینا ادا کرنے والے کو ادا کرنے والا کون تھا بھئی یہ قرگندم کس نے دی تھی اصیل تھا تو یہ واپس کر دینا اصیل کو احب یہ زیادہ یہ پسندیدہ ہے امام وَلَهُ خَبَرُهُ اور لَهُ اس کی لیکن اس کو واپس کر دینا اس کے ادا کرنے والے کی طرف ادا کرنے والا کون ہے وہ جو اصیل ہے لیکن اس کا واپس کر دینا احب یہ لیکن کیا خبر آئی لیکن اس کو اصیل کو واپس کر دینا یہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر کیا گیا ایک نو کا ایک قسم کا خوب کیوں آیا اس کے اندر اس کر گندم میں کہتے ہیں اس لیے کہ اصیل کو حق ہے اس کو واپس لوٹانے کا اصیل کو کس چیز کا حق ہے واپس لوٹانے کا کیسے حق ہے آپ نے تو کیا ذکر کیا تھا کہ جب اصیل نے کفیل کے حوالے کر دیئے تو کفیل کیا بن گیا مالک بن گیا تو واپس لوٹانے کا کیسے حق ہے کہتے ہیں اس تقدیر پر کے اصیل دین کو خود ادا کر دیتا ہے ایک کر گندم کو اس نے کس کو دیا ہے کفیل کو اس کر گندم کو وہ واپس لے سکتا ہے کب اگر وہ طالب کو بھی ایک کر گندم دے دے جب طالب کو ایک کر گندم دے دی اس کا دین اس نے خود ادا کر دیا تو جو کفیل کو دیئے تھا ایک کر گندم وہ اس سے کیا کرے گا واپس لے تو اسے واپس کرنے کا حق ہے اس صورت میں تو معلوم ہوا کہ اصیل کا حق ابھی بھی اس سے متعلق ہے تو اصیل کا حق اس کر کے ساتھ متعلق ہوگا فہاز الخبص عمل فیما یتائین تو یہ خبص عمل کرے گا فیما یتائین اس چیز کے اندر جو متائین ہو جاتی ہے تائین تائین سے کل کر جیسے کر ہے بخلاف ان چیزوں کے جو تائین سے متائین نہیں ہوتی دراہیم اور دنانیر جیسے دراہیم اور دنانیر ہیں کما فی المسئلت السابق جیسے کس کے اندر تھے مسئلہ سابق جیسے گزشتہ مسئلے کے اندر تھے تو وہاں پر درہم اور دنانیر تھے تو وہاں اس خوبص یہ خوبص عمل نہیں کرتا تو وہاں پر گویا اس نے کیا کیا تھا اپنے درہم وں سے یوں بن سمجھیں گے اپنے درہموں سے نفع کمایا کیونکہ درہم تو تائین سے متعین اور یہاں پر تو اسی گندم سے نفع کما رہا ہے اور یہ ان چیزوں میں سے جو تائین سے متعین ہو جاتی ہے تو گویا گندم تھی افصیل کی اور نفع یہ کما رہا ہے تو پسندید آئیے ہے کہ اس افصیل کے نزدیک لائکون اور رد تو الا قاضی احب جبکہ صاحبین کے نزدیک اس کے ادا کرنے والے کو واپس کر دیا پسندیدہ نہیں اس لئے کہ اس میں سرے سے کوئی خوبص ہے ہی نہیں صاحبین کے نزدیک صورت مسئلہ یہ بھئے افصیل نے کفیل سے کہا کہ جاؤ میرے اوپر کوئی کپڑا متعین کر دو کیا مطلب کپڑا متعین کر دو یعنی جاؤ میرے لئے کوئی کپڑا خریدو بیع عینہ کے طریقے پر بیع عینہ کے طریقے پر کوئی کپڑا خریدو اور جی تو یہ جو کپڑا خریدہ تو یہ کس کے لئے ہوگا کفیل ہی کے لئے ہوگا ففعالہ اس نے ایسا کیا فہو لہو تو وہ کس کے لئے ہوگا بیع عینہ سمجھ لو پہلے کہ بیع عینہ کسے کہتے ہیں بیع عینہ یہ ہے ایک تاجر کے پاس گئے آپ نے اسے قرض طلب کیا بھئی آپ وہ دس درہم بھئی مثلا آپ اسے ایک لاکھ روپے طلب کرتے ہیں قرض کے وہ آپ کو ایک لاکھ روپے قرض نہیں دیتا بھئی بلکہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ قرض نہیں دیتا میں یہ کپڑا ہے مثلا ایک لاکھ کا کپڑا ہے یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک لاکھ پچیس ہزار کا دوں گا کس کا دوں گا تاجر ہے نا بھئی کوئی نفع کمانا چاہتا ہے اب سود تو لینی سکتا وہ تو حرام ہے ایک لاکھ دے اور ایک لاکھ پچیس ہزار آپ سے لے لے تو سود لازم آئے گا چنانچہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک لاکھ روپے تو نہیں دے سکتا یہ کپڑا لے لو یہ ایک لاکھ کا ہے لیکن میں آپ کو کتنے کا دوں گا ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کا دوں گا بھئی آپ اس سے وہ کپڑا ایک لاکھ پچیس ہزار میں وہاں خرید لیتے ہیں پھر ساتھ ایک سمن آگئے ایک لاکھ پچیس ہزار اب آپ نے وہ کپڑا بیچا ایک ساتھ آدمی پر بھئی اس نے کتنے کا خرید آپ سے ایک لاکھ تو آپ کو پندرہ ہزار پچیس ہزار کا کیا ہوا نقصان پھر اس دوسرے آدمی نے وہی کپڑا پھر وہی پر اسی تاجر کے ہاتھ بیچ دیا ایک لاکھ میں کتنے میں تو کپڑا گھوم کر پھر تاجر کے پاس آگیا اور آپ کو کتنے مل گئے بھئی آپ نے دوسرے آدمی کو کتنے بھی دیئے تھے کتنے میں بیچا کپڑا تو آپ کو ایک لاکھ روپے مل گئے اور آپ پر ایک لاکھ مل گئے اور آپ نے تاجر کے کتنے دینے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار اور وہ کپڑا واپس کس کے پاس چلا گیا تاجر کے پاس چلا گیا بھئی تو دیکھو اب آپ پر قرضہ ملا وصولی ہوئی ایک لاکھ کی اور آیا کتنا آپ پر ایک لاکھ سورج سمجھ میں آئی یہ درمیان میں تیسرے آدمی کو لاتے ہے بھئی تیسرا یہ نہیں کہ آپ نے ایک لاکھ پچیس کا خریدا پھر اسی تاجر کو کیا کر دیں ایک لاکھ میں واپس دے دیں کیونکہ یہ صورت آپ پڑھ چکے ہیں جائز نہیں کہ جو چیز ایک آدمی کو آپ نے بیچی ہو تو اسی سے کم قیمت کے ساتھ خریدنا جائز نہیں ہے سورة سمجھ میں آئی دیکھو اب تاجر کا آپ نے ایک لاکھ پچیس ہزار دینا ہے کپڑا بھی اس کے پاس ہے اور ملے آپ کو کتنے ہے صرف ایک لاکھ ملہ ہے تو اسے بیعینہ کہتے تھے کیا کہتے تھے بیعینہ امام محمد رحم اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے بھئی امام یوسف رحم اللہ فرماتے یہ جائز ہے صحابہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے بھئی تو اب بھئی اسیل نے کفیل کو کہا بھئی میرے اوپر دین ہے جاؤ میرے لئے بیع عینہ کے طریقے پر کوئی کپڑا خرید کیا کرو یعنی اصل قیمت سے مہنگا خرید ہو کیا کرو اصل قیمت سے مہنگا خرید ہوگی تو پھر بازار میں اتنے کئی بھک جائے گا یا اس سے کچھ مطلب جتنے کا اصل کپڑا ہے بھئی آپ گئے کپڑا اس نے کہا اس پر دین کتنا تھا فت کرو ایک لاکھ کتنا ہے اس نے آپ کہا جا جا کر ایک لاکھ بیعینہ کے طریقے پر کپڑا خرید ہو بیعینہ کے اندر کیا ہوتا ہے اسی قیمت پر بیشتے ہیں یا اس سے زیادہ پر تو آپ نے لاکھ کپڑا کتنے میں خرید دیا ایک لاکھ پچیس ہزار میں اگ ایک لاکھ پچیس ہزار کا کپڑا آگے آپ کسی کو بیشتے ہیں یہ نہیں وہاں کوئی آدمی ہیں بازار میں لے جاتے ہیں جہاں بیشتے ہیں لیکن خریدہ کس طریقے پر آپ نے بیعینہ کے طریقے پر خریدہ آپ نے ایک لاکھ کترک کیا تھا اس نے کہا خرض نہیں دیتا بلکہ میں کیا دیتا ہوں تمہیں لاکھ کپڑا دوں گا لیکن دوں گا کتنے میں سوہ لاکھ میں دوں گا تو یہ بیعینہ کے طریقے پر آپ نے کپڑا خرید دیا اب بازار جا کر آپ بیچیں لاکھ میں بگیا یا ایک لاکھ پانچ میں بگیا ایک لاکھ دس میں بگیا تو جتنے میں بھی بگ جائے لاکھ کا ہے لاکھ ہوگا اور اس میں جو خسارہ ہوگا وہ بھی کس پر آئے گا کفیل پر آئے گا کیوں بھئی یہ کفیل پر کیوں خسار آئے گا وجہ آگے ذکر کریں گے اس لیے کہ کفیل کو جو اسیل نے حکم دیا ہے وہ کسی متعین کپڑے کا دیا ہے یا غیر متعین کپڑے سے وکیل بناتے ہیں تو اس کو بتلاتے ہیں بھئی فلا قسم کی چیز آنا اور اس اس قسم کی ہو یا اتنی قیمت وغیرہ کی ہو سورہ سمجھ میں آئی تو یہاں پر کیونکہ کپڑا وہ متعین نہیں کپڑا کہا اور کپڑے کی تو بڑی جن سے ہیں بڑی قسمیں ہیں تو یہ وقالت فاسد ہوئی یہ کیا ہوئی وقالت فاسد ہوئی تو یہ توقیل درست نہیں بھئی توقیل درست نہیں لہذا اب کفیل جو خریدے گا وہ حسیل کی طرف سے نہیں سمجھا جائے گا بلکہ کس کی طرف سے سمجھا جائے گا کفیل ہی کی طرف سے اور نیس خسارہ کا خسارہ جو آیا اس کے اندر وہ بھی کفیل پر ہوگا اس لیے کہ خسارہ کا زمان دوسرے پر آئے یہ درست نہیں ہے آگے بتلائیں دیکھئے کفیل ایسا کفیل امرہ اسیلہ کے حکم دیا ہے اس کے اسیل نے کسی کپڑے کو متعین کرے کیا معنی کپڑے کو متعین کرنے کا یعنی بیععینہ کے طریقے پر کوئی کپڑا خریدے اور پھر قرض ادا کرے ففعلا اس نے ایسا ہی کیا فہو لہو تو وہ کپڑا اسی کا ہے امرہ صورت خود تفصیل سے بتا رہے امرہ الاصیل الکفیل اسیل نے حکم دیا کفیل کو بیعنی اشتری علیہ حصوبا کہ اس پر کوئی کپڑا خریدے بطریق العین کیسے طریقے پر عین کے طریقے پر و بیع العین یہ ہے کہ کہ قد طلب کرتا ہے کوئی آدمی کسی طاجر سے کوئی چیز فلا یقرزوہ قرد حسنا تو اس کو قرد حسنا نہیں دیتا بل یعطیہ عین بلکہ اس کو کیا دیتا ہے کوئی چیز دیتا ہے و یا بیعوہ من المستقری دیتا ہے اور اس چیز کو بیشتا ہے قد طلب کرنے والے پر بھی اکثر من القیمت اس کی قیمت سے زیادہ پر ساتھ فالعین مشتق من العین عین کس سے مشتق ہے عین سے بیعوہ عین کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اسی کہ عین سے مشتق ہے اس کا نام عین اس لئے رکھا گیا لئنہ اعراض عن الدین الالعین اس لئے اندر اس میں دین سے عراض کیا جاتا ہے کس کی طرف عین کی طرف لینے درہم دنانیر عین دے دی کوئی چیز دے دی کپڑے کے مثال دی ہے اور جو بھی چیز ہو پس عصیل نے حکم دیا کفیل کو بھی انیش طریق صوبا بھی اکثر من القیمت کہ وہ خریدے کوئی کپڑا اس کی قیمت سے زائد پر یعنی بیعینہ کے طریقے پر خریدے لیاق بھی ابھی ہی کا ہے لئے انہاذی وقالت فاسدت اس لئے کہ یہ کیسی وقالت ہے فاسد وقالت ہے لئے عدم تائین اس لئے کہ کپڑے کی کوئی تائین کس نا کس جنس کس قسم کا کپڑا لینا ہے وَالسمن وَمَا رَبِحَ بَائِعُهُ فَعَلَيْهِ اور سمن اور وہ جو نفع کمائے اس کے بائے یعنی تاجر نے فَعَلَيْهِ یہ بھی اسی کفیل پر ہے جو نفع کمائے جو سمن ہے بھئی کتنے میں خریدا کپڑا ایک لاکھ پچیس ہزار میں تو یہ جو سمن تہہ ہوئے مثلا ایک لاکھ روپے اور اس کے اندر جو پچیس ہزار نفع کمائے اس کے بائے نے فَعَلَيْهِ یہ بھی اسی کفیل پر ہے جب کپڑا خریدا بخم ست آشار پندرہ کے بدلے میں وہ ہوا یساوی آشار اور وہ کتنے کے برابر ہے کپڑا تو دس کے برابر ہے فَبَاعَهُ بِلْعَشْرَتِ پھر اس کو آگے اس نے دس کا بیچا فَرْرِفُ الَّذِي حَسَلَ لِلْبَائِ تو وہ نفع جو بائے کو حاصل ہوا وہ کتنا ہے وَهُوَ الْخَمْسَتُ اللَّتِ صَارَة خُسْرَانَ عَنَالَ الْقَفِيلِ وہ وہ پانچ ہیں جو خسارہ بن گیا کس پر کفیل پر فَعَلَ الْقَفِيلِ یہ خسارہ کفیل ہی پر ہے لِأَنَّ الْوَقَالَةَ لَمَّا لَمْتَ سِحَ اس لئے کہ وقالت جب درست نہ ہوئی سَارَ قَانَّهُ قَالَ تو یہ اسی طرح ہو گیا گویا اسیل نے کفیل سے یوں کہا تھا اگر تُو نے کپڑا کسی چیز کے بدلے خریدا تُو نے اگر کوئی کپڑا کسی چیز کے بدلے خریدا سُمَّ بِعَتَهُ بِعَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ پھر اس کو اس سے کن قیمت پر بیچا فَعَنَا زَامِنُ لِذَالِكَ الْخُسْرَانِ تو میں اس خسارے کا زامن ہوں فَحَاذَ الزَّمَانُ لَيْسَ بِشَيْنُ یہ زمان کوئی چیز نہیں یہ کس قسم کا زمان ہے کہ خسارے کا میں زامن ہوں بھئی یہ زمان درست نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو توقیل تو صحیح نہیں ہوئی گویا اس نے یوں کہا تھا گویا صرف خسارے کی زمانت دی تھی اور خسارے کی زمانت تو درست نہیں وَلَوْ قَفَلَ بِمَا زَابَ لَهُ وَبِمَا قُزِيَ لَهُ وَغَابَ عَسِيلُهُ فَقَامَ مُدْدَعِهِ بَيِّنَتَهُ عَلَى قَفِيلِهِ اَنَّ لَهُ عَلَى عَسِيلِهِ قَدَارُ الدَّت صورت مخلہ یہ بھئی زید بھئی عمر کو گالیاں نکال رہا ہے بھئی آپ گئے بھئی گالیاں کیوں نکالتے ہو بھئی جتنا دین اس پر آپ کا واجب ہے میں ادا کروں گا جتنا اس کا دین اس پر واجب ہے آپ کا اس پر واجب ہے میں ادا کروں گا یہ لفظ کہے بِمَا ذَابَ لَقَا جو تمہارا اس پر واجب ہے میں ادا کروں گا یہ یہ کہا بِمَا قُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ کہ میں کفیل ہوں بھئی کس چیز کا جو اس مال کا جو کس پر جس کا کس پر فیصلہ کیا گیا عصیل پر جس کا کس پر فیصلہ کیا گیا عصیل پر جس مال کا بھی قاضی نے فیصلہ کر دیا تمہارے لئے اس مال کا میں زامن ہوں سمجھ میں آیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی لفظ سمجھ میں آئے پہلا لفظ اس نے کیا کہا بِمَا ذَابَ لَقَا جو تمہارا اس پر واجب ہے واجب ہوا اور دوسرا لفظ کیا کہا میں کفیل ہوں بِمَا قُزِيَ لَقَا عَلَيْهِ جو تمہارا اس کے اوپر جس کا فیصلہ کر دیا جائے یعنی جس کا فیصلہ کون کر دے قاضی جس چیز کا بھی فیصلہ کر دے تمہارے لئے اس پر میں اس کا کیا ہوں کفیل ہوں تو کہتے ہیں یہ سورت ہوئی اور پھر یہ لفظ آپ نے کہے اور پھر وہ اسیل غائب ہو گیا کہیں چلا گیا اس دوران اب مدعی نے بھئی وہ زہد جس کو آپ نے کفالت دی تھی اس نے بیینہ قائم کر دی کس پر بیینہ قائم کر دی کفیل پر بیینہ قائم کر دی کہ اس کے اسیل پر ایک لاکھ روپے ہیں کہتے ہیں اس کے اس دعوے کو رد کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا کیوں بھئی اس نے تو خود کہا تھا جو تمہارا زید پر واجب ہوا میں اس کا کفیل یا اس نے کہا تھا زید پر تمہارے جتنے مال کا فیصلہ ہوا قاضی نے جتنے مال کا فیصلہ کیا میں اس کا کفیل ہوں اب وہ شخص تو اسیل تو غائب ہے لیکن اس مدعی نے کیا کر دیا بیینہ قائم کر دی بھئی دو قوا لے آیا کہ اس کا زید پر کتنا مال تھا مثلا ایک لاکھ تو کیا آپ ایک لاکھ دیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا دعوے کو رد کر دیا جائے گا کیوں رد کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی آپ نے جو لفظ استعمال کیے تھے ان لفظوں کی وجہ سے آپ نے کیا کہا تھا بیما زابا لکا جو چیز آپ کی اس پر واجب ہوئی اور اس پر جو چیز واجب ہوگی کس طرح واجب ہوگی قاضی کے فیصلے سے واجب ہوگی یا بیسی واجب ہوگی بھئی قاضی فیصلہ کرے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ مال اس پر واجب ہے تو اس نے کوئی قاضی کا فیصلے کا حوالہ دیا کہ قاضی اس پر ایک لاکھ کا فیصلہ کر چکا ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں ایسا نہیں بھئی یا دوسرے لفظ کیا تھے بیما خوزی یا لکا علیہی وہ جس آپ کے لئے فیصلہ کیا گیا زید پر یعنی جس کا قاضی نے فیصلہ کیا وہ میں آدھا کروں گا تو یہاں ضروری ہے بھئی کہ پہلے قاضی اس پر فیصلہ قاضی نے اس غائب پر فیصلہ کیا ہو غائب پر تو قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کی موجودگی میں ہی کیا ہوا تھا قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اے زید تمہارے اوپر عمر کے کتنے پیسے ثابت ہو گئے جس طرح بھی ثابت ہو گئے قاضی کے بعد فیصلہ کر دیا تو آپ نے بھی اسی چیز کیا دی تھی کفالت دی تھی کہ جتنے کا قاضی فیصلہ کر دے گا قاضی کے فیصلے سے جتنا ثابت ہوا وہ میں اس کا کفیل ہوں تو بیما زابہ کے اندر بھی یہی بات تھی اور بیما قضی علیہی اس کے اندر بھی قضی علیہی اس کے اندر بھی کہ پہلے قاضی نے ایک فیصلہ کیا ہو پھر آتر وہ گوا بیش کرتا ہے سورة سمجھ میں آئی یا مشکل ہو گئے بھئی دیکھ بھئی وَلَوْ قَفَلَ بِمَا زَابَ لَهُ اَغَرْ قَفِيل بَنَا اس چیز کا بھئی بِمَا زَابَ لَهُ جو اس کے لیے واجب ہو جس کا اس کے لیے فیصلہ کیا جائے علیہ اس حصیل پر وَغَابَ اَسِلُهُ اَرَسِل غَائِب ہو گیا خَاقَا وَمُدْعِ بَيِّنَةَ بَسْ مُدْعِ نے اپنی بینا قائم کر دی حَلَا قَفِيلِهِ کس پر قائم کی بینا قفیل پر بینا قائم کی کہ اَنَّ لَهُ عَلَا کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا لِأَنَّهُ اِذَا اَقَامَ الْبَيِّنَةَ اس لیے کہ جب اس نے بینا قائم کر دی کہ اَنَّ لَهُ عَلَا حَسِلِهِ قَضَى کہ اس کا حصیل کے اوپر اتنا دین ہے وَلَمْ يَتَعَرَسْ لِقَضَاءِ القَاضِ بِهِ اور وہ قضاءِ قاضی کے در پہ نہ ہوا اس میں قضاءِ قاضی اس نے اس چیز کی کفالت دی تھی جس کا قاضی کیا کر دے فیصلہ کر دے اس نے کہا تھا بیمازاب جو تمہارا اس پر کیا ہو جائے واجب ہو جائے ثابت ہو جائے اور وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے واجب اور ثابت قضاءِ قاضی کے ساتھ اور اس نے کوئی گزشتہ قاضی کے فیصلے کا حوالہ دیا کہ جب وہ موجود تھا تو قاضی نے اس پر میرے اتنے قاضی نے کیا کیا تھا فیصلہ کیا تھا میرے دین کا اس پر میرا دین ثابت ہو گیا تھا اس کا حوالہ یہ تو اس وقت لارا ہے بھئی کہ وَحَادَ فِي الْكَفَالَتِ بِمَا خُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ الظَّاہِرُنِ بھئی اس نے قاضی کے فیصلے کی بات تو نہیں کی کہاں کی ہے کہتے ہیں بھئی لفظوں پر آپ غور کر لیں پہلے لفظ کیا کہا اس نے بِمَا دوسرا دوسرا یہ کفالت بِمَا خُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ ان لفظوں کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس نے کیا کہا تھا جس کا قاضی جس پر قاضی نے کیا کر دیا ہو فیصلہ کر اس کا میں کفیل ہوں اور قاضی نے اس نے کوئی حوالہ دیا کہ کسی قاضی نے اس پر اتنے پیسوں کا فیصلہ کیا تھا اس کا حوالہ نہیں دیا تو یہ بات ظاہر ہے وَقَذَا بِمَا ذَابَ لَهُ اور اسی طرح کفالت بِمَا ذَابَ لَهُ کے ساتھ اس صورت میں بھی قضاء قاضی ہوگی کیوں لِأَنَّ مَانَهُ تَقَرَّرَ ذَابَ کا کیا معنی ہے تقررہ جو ثابت ہو جائے وہ ہوا بالقضاء اور یہ ثبوت کس کے ذریعے ہوتا ہے قضاء ہی کے ذریعے ہوتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے جی چلیے بس مرنا حَدَ وَنْوَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ اِلْكَالَامُ